بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ایگن ویلیوز اور بیسز اف ایچ ایگن سپیس ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ والا پارٹ کیا تھا اس کے ایگن ویلیوز اور ایگن ویکٹر دونوں فائنڈ کیے تھے اس ویڈیو میں ہم اس پارٹ کو دیکھیں گے یعنی کہ اس میٹرکس کو یہ بھی ٹو کرس ٹو کا میٹرکس ہی ہے لیکن اس کا جو ہے نا وہ ایگن ویلیوز جو ہوتی ہیں اس میں ایریشنل ٹرمز آ جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم نے اس کی ایگن ویلیوز فائنڈ کرنی ہے اور اس کی بیسز اف ایگن سپیس فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اے کے برابر ہے اے ایس ایکوال ٹو وان ٹو ٹو تھری ٹھیک ہے دس ایس پارٹ ٹو اینڈ لیٹ اے ایس ایکوال ٹو دیس سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اے مائنس لیمڈا آئی اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے اس کو زیرو کے ایکوال پوٹ کر دینا ہے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے ڈریکٹ لکھ دینا ہے کہ وان مائنس لیمڈا اس ڈائیگنل والے جو ایلیمٹ ہیں ان میں سے لیمڈا کو مائنس کر دینا ہے اور باقی جو ایلیمٹ ہیں ان کو ایز ایٹس رکھ دینا ہے ایس ایکوال ٹو زیرو لکھ دینا ہے مزید آپ اس کو اوپن کریں تو ہمارے پاس فائنل ایکویشن کیا بنے گی یہ جو پولنامی ایکویشن ہے لیمڈا سکوئر مائنس فور لیمڈا مائنس ون is equal to zero تو اس کو ہم فیکٹریزیشن سے تو نہیں سالو کر سکتے لیکن ہم اس کو کوارڈیٹک فرمولہ سے سالو کرتے ہیں لیمڈا is equal to minus یعنی کہ minus b جو ہے پلس 4 ہو جائے گا پلس 4 پلس مائنس 4 کا سکوئر 16 مائنس 4 into a z divided by 2 a ہوتا ہے تو 2 into 1 4 plus minus یہ ہو جائے گا 2 under root 5 divided by 2 ٹھیک ہے 16 plus 4 20 ہوگا 20 کا جو سکوئر root ہے اس کو ہم 2 under root 5 کی شکل میں لکھ سکتے ہیں تو مزید اس کو simplify کر لیتے ہیں 2 plus minus under root 5 تو یہ ہمارے پاس eigen values آ جاتی ہیں لیمڈا is equal to 2 plus under root 5 and لیمڈا is equal to 2 minus under root 5 یہ دو eigen values آئی ہیں اب ہم نے کہا کرنا ہے ہر eigen value کے corresponding eigen vector find کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے لکھنا ہے case 1 case number 1 میں ہم نے لکھنا ہے for lambda is equal to 2 plus square root 5 اس لیمڈا کے لیے ہم let کا لیتے ہیں کہ eigen vector کیا ہے v is equal to x1 x2 یہ اس لیمڈا کے لیے eigen vector ہے ہم نے اس کو find کرنا ہے اس کو find کیسے کریں گے آپ نے اس کو as it is لکھنا ہے ادھر x1 x2 ٹھیک ہے اور اس system کو solve کرنا ہے کونسے system کو یہاں پر جو matrix لکھنا نا وہ ہم نے اس کو دے کے لکھنا ہے 1 minus lambda 3 minus lambda اس lambda کی جگہ ہم لکھ دیں گے یہ والی value جس کے case جس کے لیے ہم نے case بنایا ہے 2 plus under root 5 تو یہاں پر کہہ لکھا ہے 1 minus lambda کی جگہ میں لکھوں minus 2 minus under root 5 ٹھیک ہے minus ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 1 minus under root 5 تو میں یہاں پر لکھتا ہوں minus 1 minus square root 5 یا under root 5 اور یہ 2 اور 2 as it is رہے گا ٹھیک ہے 2 اور یہ 2 تو اس کے بعد 3 minus 2 minus under root 5 تو 3 میں سے 2 باقی 1 یہاں پر بچے گا 1 minus under root 2 1 minus under root 5 اب دیکھیں کہ یہاں سے اس میں یہ determination لکھا ہے تو اس کو matrix چکل میں اٹھا کے ادھر لکھیں گے یہاں پر ہم یہ جو eigen vector find کرنا اس کو لکھیں گے اور یہ homogenes system بنا دیں گے پھر ہم نے اس matrix کو action on form میں reduce کرنا ہے ہم لکھیں گے now یہ جو matrix ہے minus 1 minus under root 5 2 to 1 minus under root 5 اب اس questioner form میں convert کرنے کے لئے ہم یہاں پر 0 بنائیں گے تو اس کے لئے مجھے یہاں پر کیا بنانا پڑے گا 1 بنانا پڑے گا 1 بنانے کے لئے میں اس کو divide کر دیتا ہوں row operation لگائیں گے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے by 1 divided by یا multiply کرتے ہیں اس کو minus 1 minus under root 5 ٹھیک ہے یعنی کہ minus بلکہ plus ہی لکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر 1 بنانا ہے تو یہ چیز اس سے کٹ جائے گی تب تو r1 سے اس کو multiply کرتے ہیں تو یہاں پر 1 بن جائے گا اور یہاں پر بن جائے گا minus 2 divided by 1 plus under root 5 ٹھیک ہے تو یہ as it is رہے گا 2 1 minus under root 5 اب دیکھیں یہاں 1 کے نیچے ہم نے یہ 0 بنانا ہے تو 0 بنانے کے لئے r2 minus 2 r1 ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر 1 ہے یہاں پر 0 بن جائے گا یہ ہے minus 2 divided by 1 plus under root 5 اب یہاں پر r2 کی جگہ ہم لکھیں گے 1 minus under root 5 یہ والا ٹھیک ہے minus 2 into r1 کی جگہ ہم لکھیں گے minus 2 divided by 1 plus under root 5 اب دیکھیں 1 minus under root 5 plus 4 divided by 1 plus under root 5 یہاں پر اس کو racialize کرتے ہیں 1 minus under root 5 divided by 1 minus under root 5 اب دیکھیں 1 minus under root 5 یا square root 5 plus یہاں پر آتا ہے 4 into 1 minus square root 5 divided by یہاں پر بچتا ہے minus 4 نیچے یہ 4 4 سے کٹ گیا تو یہ اس کے ساتھ minus آ گیا یہ minus اس کے ساتھ آ گیا تو یہ دونوں آپس میں cancel ہو گئے تو یہ بھی 0 بن گیا یہاں بھی 0 بن گیا یہاں بھی 0 اب اس کو ایکویشن کی شکل میں دوبارہ change کرتے ہیں this implies that this coefficient of x1 minus 2 divided by 1 plus under root 5 x2 is equal to 0 ہو گیا اب x1 کو الیدہ کرتے ہیں x1 is equal to 2 divided by 1 plus under root 5 x2 اب ایک variable free کر دیں گے کیونکہ ایک complete row جو ہے وہ 0 ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک variable کو free کر دیتے ہیں let کر دیتے ہیں x2 کس کے برابر ہے یہ t کے برابر ہے تو x1 کی value کیا آگے پھر 2 divided by 1 plus under root 5 t تو ہم eigen vector کس طرح نکالیں گے x1 x2 ٹھیک ہے is equal to t کو میں کامل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے t کو کامل لیتا ہوں تو کیا آتا ہے 2 divided by 1 plus under root 5 یہاں سے t کو کامل لیتا ہوں تو 1 آ جاتا ہے اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو simplify کرنے کے لیے ہم اس کو t کو کوئی نہ کوئی value دیں گے یہ fraction کیسے ہتم ہوگی اگر ہم اس کو 1 plus under root 5 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے تو ہم far ہم لکھتے ہیں far t is equal to 1 plus under root 5 ٹھیک ہے x1 x2 is equal to t کی جگہ اگر 1 plus under root 5 رکھیں تو یہ اس سے کٹ جائے گا اوپر گیا بچے گا 2 اور 1 سے اس کو multiply کریں گے 1 plus square root 5 آئے گا this is eigen vector ہم لکھیں گے is eigen vector یہ eigen vector ہے اور basis کیا ہوگی زہر بعد جو eigen vector ہوگا وہ ہی اس کو ہم set میں بند کر دیں گے وہ اس کی basis بن جائیں گے so basis of eigen space basis far of eigen space is equal to اس کو set میں بند کریں گے اس 2 1 plus square root 5 اور یہ vector اس set میں رکھیں گے یہ اس کی eigen space کی basis ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ تھا اس کی basis find کرنا lambda is equal to this value کے لئے ہم نے basis find کی ہے 2 اور 1 plus square root 5 اب دوسرا case لینا ہے کہ ہم نے کس value کے لئے eigen space find کرنی ہے lambda is equal to 2 under root 5 یعنی کہ ہم لکھیں گے case number 2 lambda is equal to 2 minus square root 5 کے لئے ہم let کرتے ہیں کہ eigen vector جو ہے وہ کس کے برابر ہے چلے میں اس کو v لکھ لکھ لیتا ہوں eigen minus lambda اور ادھر لکھا 2 2 3 minus lambda یہ determinant ہم نے لکھا دا تو اسے کو دے کہ ہم یہاں بس system بناتے ہیں یعنی کہ 1 minus lambda 1 minus 1 minus 2 یہ minus plus under root 5 یہ پر 2 ہے یہ پر 2 ہے اس کے بعد 3 minus lambda 3 minus 2 plus square root 5 اور یہاں بس system میں یہ eigen vector لکھ دیں y 1 اور y 2 اور اس side پر کیا لکھ دیں گے null vector اب اس matrix کو ہم نے echelon فارم میں convert کرنا ہے اس matrix کو ہم لکھیں کہ now یہاں پر آئے گا minus 1 plus square root 5 اور یہ 2 ہے 2 3 minus 2 1 plus square root 5 اب دیکھیں ہم نے یہاں پر 1 بنانا ہے اس کے نیچے 0 تو 1 کیسے بنے گا اس کو divide کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے 1 multiply کر دیتے 1 divided by 1 minus 1 plus square root 5 اور 1 اس سے multiply لے کریں گے تو یہاں پر آسانی کے ساتھ 1 بن جائے گا 2 divided by minus 1 plus square root 5 اور یہاں پر 2 ہے 1 plus square root 5 مزید اس کو echelan form میں convert کرنے کے لیے یہاں پر 0 بنانا پڑے گا تو ہم لکھیں گے operation by r minus 2 r 1 یہ operation لگائیں گے تو یہاں پر 1 ہے یہاں پر 0 ہو جائے گا 2 divided by minus 1 plus root 5 اور یہاں پر 0 ہو جائے گا i think چیک کر لیتے ہیں r2 کی جگہ ہم رکھتے ہیں 1 plus square root 5 اور minus 2 ہے r1 کیا ہے 2 divided by minus 1 plus root 5 ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اس کو rationalize کریں گے تو یہی 0 بن جائے گا rationalize کریں گے minus 1 minus square root 5 divided by minus 1 minus square root 5 یہ مل کے کیا بن جائے گا plus 4 بلکہ minus 4 بنے گا minus 1 کا square minus under root 5 تو یہ بنے 0 آئے گا تو یہ بھی row 0 ہو چکی ہے یہ row 0 ہو چکی ہے تو اس کو ہم ایکوشن کی شکل میں change کرتے ہیں یہ y1 یہ ہے plus 2 divided by minus 1 plus under root 5 y2 is equal to 0 اب یہاں سے y1 is equal to کس کے برابر آئے گا minus 2 divided by minus 1 plus square root 5 y2 y2 کو free کر دیں یا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ drag let 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 y2 is equal to یہاں پر y2 کی جگہ اگر یہ چیز رکھیں تو یہ cancel ہو جائے گی fraction یا اگر let کرنا چاہتے ہیں اس کو t کے برابر یا s کے برابر کیونکہ t already ہم let کر چکے ہیں اس کو آپ s کے برابر let کر لیں ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا یہاں پر y1 y2 is equal to y1 کی value کی minus 2 divided by minus 1 plus square root 5 into s کو بائر کامل لے لیتے ہیں ادھر s کی جگہ 1 آج گا بائر کامل لے لی ہے تو اب far s is equal to minus 1 plus square root 5 کیونکہ ہم نے اس کو cancel کرنا ہے اس کے لیے x y1 y2 کی value جو آئے گی وہ کس کے برابر آئے گی minus 2 اور minus 1 plus square root 5 یہ value آئے گی اور اگر ہم یہاں سے minus کو ہتم کر دیں تو minus اس کے ساتھ آجے گا اس کے ساتھ plus ہو جائے گا تو میں ادھر صرف 2 لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ minus لکھتا ہوں اس کے ساتھ plus یعنی کہ 2 یہاں پر minus اس کے ساتھ plus میں نے کہ گیا اس minus کو اس کے ساتھ multiply کی ہے نا تو plus 2 1 minus under root 5 یہ ہے آئیگن ویکٹر second کس آئیگن value کے لیے یہ جو ہم نے دوسری لکھی تھی lambda is equal to minus square root 5 اس آئیگن value کے لیے ہمارے پاس آئیگن ویکٹر یہ آیا ہے تو so آئیگن space کی جو basis ہے وہ کیا آئے گی so basis basis for آئیگن space ٹھیک ہے آئیگن space کے لیے جو basis ہے وہ کیا آئے گی یہ set بنا دیں اس طرح اس میں vector رکھیں گے یہ 2 1 minus under root 5 ٹھیک ہے یہ vector رکھے ہم لکھیں گے کہ یہ کی کیا ہے basis for eigen space ہیں